اسلام علیکم کیسے آپ سب ناشتہ بنا رہی ہوں اور ناشتے میں بنا رہی ہوں میں آلو کی پراتھے کافی دنوں کے بعد پراتھے بنا رہی ہوں رمضان رہا ہے اور رمضان میں میں پراتھے نہیں کھاتی مطلب ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سہری کے وقت پراتھا کھاتے ہیں ساتھ انڈا اور چائے بغیرہ لیتے تو میں پراتھا نہیں کھا سکتی سہری کے وقت میں روٹی کھاتی ہوں اور چائے بھی نہیں پیتی میں تو ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا رہا ہے ہمارے گھر میں تو وہی عادت ابھی تک ہے مریم نے جمپ کرنا شروع کر دیا مریم بیٹا ادھر آجے ماما پاس اچھا یہ چائے بنا رہی تھی میں چائے بھی رمضان میں میں نہیں پی سکتی مطلب صرف روزہ افطار کرنے کے بعد ہی میں چائے پیتی ہوں سہری میں چائے نہیں پیتی میں تو وہ بہت مس کرتی ہوں چائے کو پھر میں پھر آج میں نے جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے مریم کی تو مریم کے سمرز کے جو کپڑے ہیں وہ میں نہیں لینے جانا ہے سردیاں بھی اتنی حاصل ہتم نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ موسم چکے ابھی بدلے گا آگے اور مریم کو جو ہے سارے اس کے فراک چھوٹے ہوں گے تو میں نے سوچا میں اس کی شاپنگ کراتی ہوں شاپنگ کرنے کے لیے کہ ہم لوگ ویسٹ فیلڈ آئیں تو ویسٹ فیلڈ کافی بڑا شاپنگ سینٹر ہے ہم لوگ جب زیادہ شاپنگ کرنے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ ویسٹ فیلڈ میں ہی جاتے ہیں اور کافی بیزی ہوتا ہے ویگ ڈیز میں ہم لوگ ہمیشہ جاتے ہیں اور سیٹرڈے سنڈے میں تو بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے یہ بھی ویگ ڈے ہی تھا جس دن ہم لوگ گئیں تو پھر بھی دیکھیں کافی رش ہے یہاں پہ ہر طرح کے برینڈز ہوتے ہیں چھوٹے بڑے مہنگے سستے تو میں تو ہر مریم کی کپڑے بہت مہنگے نہیں لیتی میں سستے لیتی ہوں پرائی مارک سے لیتی ہوں یا ایچ ایم سے لیتی ہوں ایچ ایم کی تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں پرائی مارک کی نسبت لیکن اس طرح مجھے کچھ خاص ڈیفرنس نہیں لگا نہ ہی قیمت میں نہ ہی کوالٹی میں شاپنگ سینٹر تو کافی بڑا ہے میرے حال میں اس کے تین فلور ہے اور تینوں ہی اسی طرح سے بیزی ہوتے ہیں ہمیشہ لیکن میں زیادہ گمتی پھرتی نہیں ہوں بس انہیں شاپس پہ جاتی ہوں جہاں پہ میں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ میں پرائی مارک میں آئی ہوں اور پرائی مارک سے مریم کی کچھ شاپنگ کروں گی یہاں پہ مجھے فروک نظر آیا پنگ کلر کا مجھے ہمیشہ مریم کیلئے پنگ چیزیں ہی پسند آتی ہیں میں بہت کوشش کرتی ہوں ڈیفرنٹ کلرز لو لیکن زیادہ تار اس کے پنگ کی ہوتے ہیں تو یہ والا اس کو جو ہے نا فروک میں انہیں بعد میں پہنایا بھی تو ماشاءاللہ سے اس کو بہت سوٹ کیا تھا یہ والا فروک لیا پھر ادھر میں آئی تو یہاں سے مجھے ایک بلو اچھا لگا تھا سکائے بلو کلر تو پھر میں نے یہ سکائے بلو بھی اس کے لئے لیا یہ والا جو سیکشن تھا یہاں پہ لیگنگز تھی اور ساتھ اس کے شرٹس بھی تھی میچنگ تو یہ تین تین کا سیٹ بنا ہوا تھا لیکن جو مجھے پسند آئی تھے اس میں سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ شرٹس میچنی تھی ہو رہی تو شاید ہتم ہو چکی تھی لیکن یہ پھر مجھے اچھا لگا تو پھر میں نے ایک یہ لیا سیٹ لیکنگ کا اور شرٹس کا اچھا مریم کے شوز میں نے کبھی بھی پرائمارک سے نہیں لیے جب یہ بہت چھوٹی تھی تب میں اس کے سینڈرز یا شوز لے لیتی تھی لیکن اس کے بعد پھر میں نے دوسری شاپ سے اس کی شاپنگ کرنی شروع کی لیکن اس طرح میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھرائمارک سے لوں اور دیکھوں کہ یہاں کی کوالٹی شوز کی کیسی ہے تو یہ مجھے اچھا لگا تو یہ میں نے لے لیے اور ساتھ جو ہے مجھے یہ والے سلپرز اچھے لگے تھے اور یہ میں نے لے لیے اور میں الہدہ سے شاپنگ کرنی اور میری بیٹی الہدہ سے شاپنگ میں مصروف ہے تو وہاں سے اٹھا کے سنگلاس پہل لیے مطرمہ نے اور بیک بھی اٹھا رہیے میک اپ کا مریم کیا چاہیے مریم شاپنگ کر لی جینز پھلی ساتھ میں نے ٹی شرٹس پہ میچ کی تو الحمدللہ کافی ہو گیا تو ابھی جو ساتھ ساتھ پھر میں دیکھوں گی اور بھی شاپس میں کہ کہیں مجھے اچھی چیز نظر آئی تو میں لے لوں گی اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ شاپنگ کرتے رہتے کچھ ہے کچھ لیتے رہتے اور پھر میں خود بھی جب کبھی میرے پاس ہو ٹائم تو میں خود بھی بنا لیتیوں الحمدللہ ت رہا ہے موسیقی 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 اس شپ پہ میں آئی مریم کی شوز دیکھنے کیلئے تو شوز تو بہت اچھے تھے لیکن یہاں سے مریم کا سائز مجھے نہیں ملا تو پھر ایک اور شپ میں گئی تو وہاں سے پھر ہی مجھے سائز ملا پھر ایک اور شپ پہ آئے تو یہاں سے پھر مجھے مریم کا سائز جو ہے نا ایک شوز کا مل گیا تو سمٹیمز ایسا ہوتا ہے جو چیز آپ لینا چاہ رہے تھے وہ کوئی نہیں ملتی لیکن یہ والے شوز بھی اچھے تھے بایٹ یہ میں نے لے لیے یہاں پہ میں ایچم میں آئی ہوں میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ یہاں پہ ان کے پاس کیا کیا ہے تو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو لے لیتی ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک وائٹ کلر کا نیٹ کا فراک اچھا لگا تو اس طرح کے فراک تو میں بہت ایزی لی بنا سکتی ہوں بہت آسانی سے بن جاتے لیکن سمٹیمز جو فیبرک ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا تو پھر یہ والا میں نے فراک لے لیا اس کا پسیل یہ بڑی اچھی جیوری شاپ ہے یہاں پہ بہت پیائی جیوری ہوتی ہے سمٹیمز پاکستان میں جیسے ہم لوگ ایرنگز پیرا پینا کرتے تھے ویسے بھی ہوتے تو میں دیکھ رہی تھی ان کی چیزیں اور میں نے کہا دیکھتی اگر اچھا لگے تو لے لیتی ہوں چیزیں تو بہت اچھی ہوتی لیکن سمٹیمز کوئی چیز آپ کی پرسنیلیٹی کے مطابق نہیں ہوتی تو میں دیکھ رہی تھی یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو اوریڈی میں پہنچ چکی تھی جیسے کہ یہ ایرنگز اس طرح کی میری فرنڈ نے مجھے گفٹ کیے تھے ساتھ اس طرح کی چوڑیاں بھی تھی جو اوریڈی میں پہنچ چیزیں اچھا لازشیر میں نے نیو لک سے شوز لیے تھے اور بیگ بھی تو وہ بہت اچھے نکلے تو کفوٹیبل تھے تو میں سوچا میں آج بھی چیک کرتی ہوں کہ ان کے پاس کس طرح کی شوز ہیں بیگ سفیرا تو پھر میں نیو لک آئی ایک زمانہ تھا کہ اس طرح کے شوز پینا کرتے تھے لیکن ابھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شکر مجھے ایسے شوز نہیں پہنے پڑتے الحمدللہ تو اب میں نے فلیٹ شوز دیکھے تو فلیٹ شوز جو تھے میں دیکھ رہی تھی اس طرح کے تو اور ریڈی میرے پاس ہیں تو پھر میں کچھ نہیں لے سکی وہاں سے اور یہ مریم کار میں بیٹھی ہوئی ہم اس کے بابا کے بیٹ کر رہے تھے آج کا دن بس مریم کے لئے تھا آج صرف ہم نے مریم کی شاپنگ کی میں اپنے لئے کچھ بھی نہیں لے سکتی اور کچھ ملا بھی نہیں مجھے اپنے لئے تو پھر ہم لوگ گر جا رہے واپس اچھا ابھی مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ تو کھارڈی کا سٹور بھی تھا میں وہاں پہ گئی نہیں بہت سے جگہوں پہ میں نے گئی بس مریم سے ریلیٹی جو چیزیں تھی مریم کی جو کپڑے چاہیئے تھے جو چاہیئے تھے وہ ہی لئے اور پھر باہر ہم نے کہا کے ہم نے چاہیئے تھے ہم نے کھارڈی ہم نے کھارڈی مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے دفعہ جہاں پہ آئی تھیں تو میں اپنی سیسٹرین لوگ کے ساتھ آئی تھی دسمبر کا مہینہ تھا بہت سردی تھی اور کرسمس آنے والی تھی تو اس وجہ سے بہت بیزی تھا اور سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں تو جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اندیرہ ہو چکا تھا تو ہم لوگ انہیں بہت انجوائی کیا تھا میں جب بھی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ پہلی تفعہ باجی کے ساتھ آئی تھی اچھا ٹرین جو تھیں وہ بہت بیزی چاہ رہی تھی اور جب ہم لوگ پہنچے پلیٹ فارم پہ تو ایک ٹرین اور شاپنگ بھی ہے لیکن یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے لگتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ بیبی ہے ساتھ تو پھر کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے لگتا ہے پھر سمحہو منز کیا اور پھر ہم لوگ آگے کر دیکھیں ٹرین کس قدر بیزی ہے واپس آکے ہسپنٹ سے پشا کی کھانے میں کیا بناو تو انہوں نے بولا چکن کڑائی بناو اس ساتھ جو ہے وہ علو مطر کا پلاو بناو تو چکن کڑائی کے تو مجھے پتہ تھا کہ وہ نان لے کے آئیں گے تو اس کے ساتھ کھائیں گے لیکن پلاو کا میں نے نہیں پوچھا کہ وہ کس طرح سے کھائیں گے کیونکہ میں نے کہا پوچھا تو کچھ اور فرمائش نہ آ جائے تو بات بھی دیکھا کہ پریج میں دال پڑی ہی تھی تو وہ دوسرا جو آپشن تھا وہ دال کے ساتھ کھانے کے لئے تھا تو چکن کڑائی جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ ڈرائر نہیں رکھی اس طفح بہت اچھی بنی اور ہمیشہ کی طرح الحمدللہ اور رائس جو ہیں وہ بھی بن رہے ابھی میں ان کو جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گے تو دم لگا دوں گی پھر وہ بھی تیار ہو جائیں گے اب آپ سے اجازت چاہوں گی جہاں رہیں خوش رہیں اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو ضرور دیکھیں اللہ حافظ